اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو فکر ڈاک ہوں گے خوش ہوں گے اور خوشیاں بات رہے ہوں گے حاضر ہوں آج تھوڑی سی ایسی ٹپس کے ساتھ جو آپ کے لئے کفی اصفل ہوں گی تو جی سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ آپ جب بھی فریج میں جو ہے نا آپ بوتلیں نہیں رکھا کریں زیادہ تر آپ اس طرح فریج نہ خراب ہو جاتی ہے آپ کو چاہیئے کہ آپ ایک کلر لیں اور اس کو اچھی طرح سے واش کریں اور اس کے اندر تقریباً دو ٹائم آپ برف ڈالیا کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے فریج جو ہے نا بار بار خراب نہیں ہوگی اکثر ہی بار بار فریج کھولنے کی وجہ سے نا فریج خراب ہو جاتی ہے تو میں تو بس کلر میں پانی ڈال کے رکھ لیتی ہوں اور بار بار پر بچے فریج نہیں کھولتے سے فریج نہیں خراب ہوتی اچھا جی دوسرا ایک ہے کہ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ ہے اورگنائزر شاپنگ بیگ اورگنائزر ہے اور میں آپ کو بڑا ہی ایزی طریقہ اس کا بنانے کا بتاؤں گی بزار سے بہت ہی ہائی ریٹس پر ملتا ہے تو ہم لوگ بنائیں گے جس کو بلکل لو بجٹ بلکہ فری میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور بہت ہی ایزی بن جاتا ہے کوئی اس میں اتنا محنت نہیں کرنی پرتی کوئی ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے بہت ہی جلدی سے بن جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے شاپر ادھر ادھر اکسری کچن میں پڑے رہتے ہیں تو اس کی پھر ایک جگہ بن جائے گی جب یہ آپ اورگنائزر بنا لیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا کہ آپ اس کو سیو ایک جگہ کر سکتے ہیں اور ایزی لیس کو یوز بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کتنی آسانی سے ہم اس کو یوز بھی کر رہے ہیں اور جی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کس طرح بنے گا بنے گا یہ ایک وارٹر بوٹل کے ساتھ جو ہم کولڈرنگز کی بوٹل دے کر آتے ہیں کوئی بھی لینے آپ کوک کی لینے سیون اپ لینے یا مرینڈا لینے اگر آپ نے چھوٹے سائز میں بنانا ہے تو آپ چھوٹی بوٹل لینے لیکن میرا یہ حیال ہے کہ آپ اگر بڑی بوٹل لیں گے نہ بہت زیادہ بہتر ہے اچھا جی ہم نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ نے نائف لے لینی ہے جو آپ کے خراب ہوئی بھی اس کو آپ نے گرم کرنا ہے اور گرم کرنے کے بعد اس طرح سے کٹ کرنا ہے اور بس یہ دونوں سائیڈوں سے آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے اس کو آپ گرم کرتے جائیں اور گرم کرتے 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 یہ کٹ ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو کوئی ایم بلیٹ وغیرہ لیکن اس سے بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے کٹ کرنے کا اور اس کے بعد ہم اس کو کٹ کرنے کے بعد اس کے پر پیپر لگائیں گے کوئی بھی آپ گفت پیپر لے لیں کوئی بھی آپ کے گھر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی پیپر پڑا ہوئے نا وہ آپ لے کے اس کو الفی کے ساتھ لگا لیں یا گلو گن کے ساتھ لگا لیں اچھا پھر ہم نے کیا کرنا ہے جو اس کی بڑی راؤنڈ والی سائیڈ ہے نا جو اس کی نیچے والی سائیڈ ہوگی نا بوتل کی جو بڑی سائیڈ ہے وہاں پر آپ نے اس طرح میئرمنٹ کر کے لیں بلکل اس طرح سیدھا کوئی بھی چمچ بغیرہ رکھ کے آپ نے نشان لگانا ہے اور اس طرح آپ نے دونوں سائیڈوں پر سراغ کرنے ہے اسی چھوٹی کے ساتھ آپ نے سراغ کرنے آپ یا کوئی پیچکس لے لیں اس کے ساتھ سراغ کرنے دونوں سائیڈوں پر آپ نے سراغ کرنے ہیں اور اس کے اندر ہم پھر ایک ڈوری لیں گے اور وہ ڈوری اس کے اندر ایڈ کریں گے بس اس طرح سے ایک آپ نے چھوٹی سی ڈوری لینی ہے اور اس کی آپ نے لوب بنا لینی ہے یہ دیکھئے دونوں سائیڈوں سے اس طرح ہم نے لوب بنا کے اس کا بند کر دیں گے ہم باہر کے سائیڈ سے آپ ڈوری کا اندر کی طرف ڈالیے گا تو اس کی یہ جو گیرہ لگائیں گے آپ تو وہ اندر کی طرف پھر اس کو اس طرح سے لٹکانے کے لئے ہم میں یہ ڈوری لگا دی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ میرے پاس ایک پیپر پڑا ہوئے سلور پیپر اس کو میں چاروں طرف اس طرح لگا دوں گی اور الفی کے ساتھ میں اس کو جوڑ دوں گی اور یہ گلو کے ساتھ بھی جوڑ سکتی ہے الفی راڈ جو ہوتے ہیں الفی گرن ہوتی ہے گلو گرن ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتی ہے لیکن میں یہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ ہوں الفی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ساری ہم اس طرح سے اس کو چپکا دیں گے اور یہ ہمارا بڑا اچھا سا ایک ارگنائزر بن کے بیگ ارگنائزر شاپنگ بیگ ارگنائزر تیار ہو جائے گا ہم بازار سے اتنے اتنے مہنگے لیتے ہیں اور جلدی سے وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں خراب بھی ہو جاتے ہیں تو آپ یہ والا ٹرائے کیجئے بہت ایزی ہے بنانا اس کو تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا ارگنائزر بن کے ریڈی ہو گیا ہے اوپر کی سائد سے ہم شاپر رکھیں گے اس کے اندر سیف کر لیں گے اور نیچے سے آپ ایزی لی اس کو نکال سکتے ہیں اچھا جی آج میں کیا بنا رہی ہوں میں بنا رہی تھی ویج پراتھا یہ ساری مکس ویجیٹیبلز ہیں گھو بھی مرٹر آلو اور شمرا میرچ ہر قسم کی جو سجزیاں تھی وہ میں نے بنائی تھی اور وہ بچ گئی تھی تو ہم نے اس کو ویسٹ نہیں کیا ہم نے اس کو پیسا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک کیا باقی مسالے اس میں آئے تھے بس اس کا میں نے ایک پراتھا بنایا دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنایا اس کو میش کر کے اس کے اندر اٹھ کیا اور اس کو بنایا یہ اتنا مزے کا پراتھا بنایا ہے کہ آپ کو مزے آ جائے گا جب آپ کھائیں گے آپ اس کو دہی کے ساتھ کھائیں یا پھر ملائی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا لگے گا چائے کے ساتھ اس کو کھائیں شام کی ٹائم آپ بنا لیں بہت ہی مزے کا یہ پراتھا لگتا ہے بس آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ساری سبزیوں کو آپ نے میش کرنا ہے اور اس کے اندر صرف تھوڑا سا نمک آپ نے ضرور اٹھ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا کیونکہ روٹی میں جانے کے بعد نمک کم ہو جائے گا آپ میش کرتے ٹائم اس میں نمک اٹھ کر لینا ہے اور یہ ہمارا بڑے مزیدار سا پراتھا بیچ پراتھا بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں جیز بردست سا ٹیسٹی سا بہت ہی مزیدار اور یمی سا پراتھا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح آپ ہر سبزی کا پراتھا بنا سکتے چھوٹی سی ریسپی بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں مسر تو بس میں مسروں کو واش کر دیا تھا اور یہ تقریبا ڈیڑھ پا مسر کی ثابت مسر کی ڈال ہے اس میں میں نمک اٹھ کیا ہے ریڈ چلی پاورڈر اٹھ کیا دون چیزیں اٹھ کی ہیں 1 ٹی سپون بھڑ ہلدی کا اٹھ کریں ہم اور کچھ بھی نہیں ڈال ری میں اس کے اندر آپ کو پتائے گے بلکل ایزی سے ریسپی ہے بس یہ ان کے لیے ہیں جنہیں کبھی بھی مسر نہیں بنائے ہوں گے تو یہ ان کے لئے ریسپی ہے بس اس کو پریش لگ تقریبا لگائیں گے لیسن کا اور لیسن کٹ کرنیں گے اس میں ڈالیں گے کی تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی میں اور گول والی لال مرچے ہٹ کریں گے اس کے اندر اور زبردستہ ہمارا ترکہ بن کے ریڈی ہو جائے گا تو ایسے یہ پریش میں نے لگا دیا تھا بیس منٹ کے لئے اور اس کے بعد ہماری سابوت نصر کی جو دار سابوت نصور کی دار بھی اسے کہا جاتا ہے یہ بن کے ریڈی ہو گئی تھی یہ دیکھئے بلکل گھول گئی ہے اچھ طرح سے اور میں نے اس کے ساتھ چاول بنائے تھے تقریبا ایک گھنٹے کے لئے بائل رائز بلکل بنائے تھے سمپل والے اچھ جی اب میں تڑکہ تیار کری ہوں اس کا میں نے بتا دیا آپ کو تڑکہ پہلی کس طرح تیار کرنا ہے سبس یہ لیسن لینا ہے اور اس کے اندر گھی ڈالنا ہے اور بس زیرہ ڈالیں گے اور ڈال والی گول میٹر ڈالیں گے اور زبر درست تڑکہ بن تو جی آپ کے لیے اینڈ میں پیاری سے دعا اللہ تعالی آپ کے تمام خوشات پر قبول فرمائے آمین سم آمین اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آمین سم آمین اپنا خیال رکھیں پھر ملوں گی نئی ریسپیز کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ بائی ملوں گی ملوں گی چیسی بائن کی دوسر بیای سب بیای بیای خوش